صدقے آج آل فیمل آڈینس ہے آپ کی دندے ہی نہیں بند ہو رہی کیا بات ہے آپ نے جھگہ بانا جھگتیں ماری ہے مجھے مجھے ایک بات بتائیں بٹوں کا کام ہے وہ کامپیرنگ کریں آگے وہ تسی نان کلچے لاؤ جاگے تھاڑا کی گام بھائی نبیل بھائی کہا لہور سے اتنا پرانا کہلیں کہ گہرا تعلق یہ ہے اس طرح کراچی میں ہوتے ہیں اصل میں فیصلہ باد کے ہے اور آپ کو اج نئے رجاز ڈاپ کر کے گیا بھائی آپ کو ایک فن فیکٹ بتائیں کہ فیصلہ باد کے جب یہ لوگ لاہور میں آکے چار لوگ ایک ہی فلیٹ میں رہا کرتے تھے اور یہ بڑے پکے دوست ہیں سب سے پہلے نئے رجاز صاحب نبیل زفر صاحب نسیم وکی اور ایک ریلو کٹا ہوتا تھا تائر سرور میر اچھا بیرے تھوڑی میر بان نہیں چارے بندے را لکے کنک لے لو میں تا پکا مرندے ہاں ٹرکاں چراک راک کے سڑکاں سے رو لگے ہیں بیرے تو اسی بھی فیصلہ بات دے یقین کرو کتنی گندوں میں آپ کے پاس میرے کل تا میرے خال ہے کوئی تیرہ کو سو اکڑ تو کٹی ہے جی سر انہا دے خاندان دی پانی دن دی خورا گئے نبیل زی I love your shades you're walking them you look great سر ویسے یہ کیا کھلا تزاد چل رہا ہے برینڈڈ 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 کچھ بھی نہیں سر ایسے ہی ایسے ہی جو انٹرنیٹ پر آج سر نفسی سے کام کس سر نفسی سے نہیں مگر آپ برینڈز کے اوپر آج تو فل آپ یو بوئی لگ رہے ہیں نہیں وہ میں مجھے اور کوئی نشاہ آتا نہیں ہے تو مجھے کپڑے ان چیزوں کا نشاہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پہنو دیکھیں مجھے میرے بڑوں نے کہا تھا پیسے دو ہوتے ہیں ایک جو آپ اپنی ذات پر خرچتے ہیں اپنی فیملی پر خرچتے ہیں دوسرا اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں تیسرا کوئی پیسہ نہیں اور یہ دونوں آپ نے نہیں کیا آپ نے اپنے پیسر خرچا ہے اور دیکھو تجھے کہہ رہے میں کوئی نشاہ نہیں کرتا صرف لباس پانا سیانے نے اتھی کہہ رہا نشاہ لباس میں ہوتا تو ناجتی مومو یار یار پرسنل ہو رہی ہے یار نہیں میں بلبلے دیکھے ہی بہت ابھی رہے میں تا انہاں دیکھا میں ستا ہوا میرا ناکچو بلبلے نکلن لگتا چودہ سال ماشاءاللہ چودہ سال بلبلے کو ہونے کو آئے گا با با یا تو آپ کو پتہ چیزیں ایک ایک گھنٹے میں پھٹ جاتی ہیں مطلب یہ بلبلہ چودہ سال سے نہیں پھٹا واہ الحمدللہ کیا اس میں ایسی کون سی سپیشل بات ہے سر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی پوری ٹیم کی میرے سمیت محنت اور اچھی نیت ہے کہ ہم لوگ پوری امانداری سے آنیسٹی سے کوشش کرتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کانٹینٹ کو لے کے چلنا ایسا کانٹینٹ لے کے چلنا جس میں لوگ بھور نہ ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے ہمارا بڑا امتحان ہوتا ہے کیا بات اور وہ اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں یعنی آج بھی ہماری وہی ایفٹ ہے جو پہلے اپیسوڈ میں تھی آج سیون ہنڈرڈ پلس ہو گئے ہیں ابھی بھی ہم اتری محنت پر جہاں یہ ایک کہلیں کہ بلیسنگ ہے وہاں پر یہ کرس بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگ صرف آپ کو اسی چیز سے پچانتے ہیں کتنا ہٹ ہو جاتے ہیں آپ یقین کریں میں نے تو سیریس کام کی ہے اور ساری زندگی سیریس بلبلے سے پہلے تو سارا کام میرا سیریس ہے بالکل تو اب جو نئی جنریشن ہے اس کو یہی لگتا ہے پرانی جنریشن کو پتا ہے میں نے جائب خانہ دھوان جی جی پی ٹی وی کے دور سے ہیں بھائی ان کے زمانے کے دائیاں مر چکی ہیں اور وہ دائی تو اسی دن مر گئی تھی جس نے یہ کیا میرا تیہ کہنے دنیا تو دائی جیڑی مرضی ہوئے اوہ دے ہتھوں کو اتائی نہ ہوئے سارا آج کل اتائی بڑے چھائے ہوئے ہائے ہائے ہوئے ہوئے کل بڑا مجھے کہا میں نے پتہ بھی آپ لوگیں سناو کہ ایک ہمارے خان صاحب حضرات جو ہے نا بہت پی ایچ ڈی کر گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے تو کہا کچھ قوم کے لئے کرو اس نے کہا بہت سارے پیسے دے دیں میں راکٹ بنا کے چاند پہ جانا چاہ رہا ہوں تو بادشاہ نے پیسے دے دیئے کہ بھائی یہ لو خان صاحب کو کہ بھائی یہ لو اور راکٹ بناو اور چاند پہ چلے جاؤ رہا ہے وہ چاند پہ کچھ ہر سارا واپس آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کوئی چیز ایسی ایجاد ہوئی جو لوگوں کا فائدہ ہو کیا کیا تم نے اتنا بڑا کوئی رسلرچ اتنی کی ہے کچھ کی ہے کہا جی اتنا کرنے کے باوجود میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ٹول کی جڑیوں چاند پہ بھی بائی سکتی ہے ہاں بلبلے اتنے حصے سے چلا لیکن میں ابھی تک یہ آپ سے واقعی سوال کرنا چاہتا نا کہ بلبلے کی مووی کیوں نہیں ابھی تک آئی ہاں یار یہ 2012 میں ہم نے پلان کیا وہ جب ہم بجڑ میں بیٹھتے تھے تو وہ آپ کے میرے فازل دوست جو ہیں جے جے تو وہ کہتا تھا یار یہ بجڑ جو ہے نا یہ تم سمجھتے ہو یار یہ کیسے واپس آئے گا اس کو کہا جو ایک سال سے وہ یوٹیوب سے کمار ہے نا وہ اگر صرف وہاں فلم پہ لگا دے نہیں لیکن بھائی وہ تو مطلب ہے ہی نہیں ہاں وہ تو ہے ہی نہیں چھوڑ دیں وہ تو ہے ہی نہیں نہیں میں نے کیسے رگر بننا چاہے بھائی آپ میں سے کون کون بلبلے کی مووی دیکھنا چاہے گا سنما میں دیکھیں ڈیمانڈ ہے احمد میرا تو نیت نہیں ہے میں بتاؤں آپ کو میرا تو تھییٹر اب اتنے لوگ باہر بلاتے ہیں آسٹیلیا فیملیز کیونکہ یہ ایکشلی یہ پروڈکٹ اللہ کی طرف سے ایسی ہے کہ پانچ سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بزرگ تک دیکھتے ہیں نا شاک سے تو میرا تو اپنا یہ بن گیا تھا ابھی میں اس پر ورکنگ کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ڈیڑھے گھنٹے کا ایک تھییٹر بنا دوں اسی اپنی ٹیم کے ساتھ دو ایک کریکٹر ان کر کے اور تو وہ پھر میں کم از کم پوری دنیا میں جب آپ بھی ٹریول ہو سکتا ہے ٹریول اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا لائیو وہ کریکٹر ملیں گے ایکٹ کرتے ہوئے بلکل میں اس پر کر رہا ہوں کام بناو پروگرام بٹ جی نو بھی لی جاؤ میں نو بھی لی جاؤ ساری دنیا ہورے میری کنک خرید لوے اتھے تے بیکنی جے رہی مجھے وہ شیری آد آ گیا کہ جس خیت سے دہکاں کو میسر نہ ہو روزی آہا اس خیت کے ہر خوشہ اے گندم کو جلا دو جلا دو واہ 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 کیا بات ٹیلیویزن پر کومیڈی اب واقعی ختم ہو چکی ہوئی ہے برسہ مشکل ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کو ڈیڑھ لاکھ بندے کا خیال رکھنا پڑتا ہے یہ نہ ناراض ہو جائے وہ نہ کھڑا ہو جائے آج کل سوشل میڈیا ہے سیکڑ میں کوئی چیز اور جو کوئی آوٹ آف لنک وائرل ہو جاتی ہے آپ کا وہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ یار میں کدھر کروں کوئی ناراض نہ ہو جائے ورنہ کومیڈی میں تو آپ کو پتا ہے نا تھوڑا سا اڈوانٹیج لینا پڑتا ہے پشلے دنوں دیکھیں بڑی ایک ہماری اس پر بحث بھی ہوئی تھی کہ جب لوگ کومیڈی دیکھنے آتے نا تو آپ اب اگر میں چائنیز کھانا کھانے جا رہا ہوں تو میں اس مائنڈ سے جا رہا ہوں کہ آئے ہوتے جا کے میں چائنیز ہی کھانا ہے اینہ ہوتے جا رہا ہوں کہ دال لے آؤ جب نیا نیا چائنیز آیا تھا تو یہ بڑھ صاحب لوگ جیسے تھے نا وہ نان مانگتے تھے وہاں جا کے واہ 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 اور اسے لوگ لے کے بھی آتے تھے میرے ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کومیڈی ہمیشہ کسی کے عقیق پہ ہوتی ہے اب اگر آپ نے موٹے کو موٹا نہیں کہنا ہے تو آپ اس کو کھوتا کہنا ہوں میں ایک اوورویڈ بندہ ہوں ٹھیک ہے جی تو موٹے کو موٹا کہنا ہے آپ نے کالے کو کالا کہنا ہے گورے کو گورا کہنا ہے تو کومیڈی ہمیشہ عقیق پہ ہوتی ہے لیکن جب آپ کومیڈی دیکھنے آ رہے یار واہ اب تو تھوڑا سا وہ عجیب سا ہو جاتا ہے کیونکہ راستے بھی اتنے بدل گئے نائنٹی ایڈ میں میں شیفٹ ہوا تھا تو اب لانگ ٹائم بیک لیکن یہ کہ وہ بڑا اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ میکے نہیں آگئے آپ اپنے گھر میں آگئے بڑے سارے پرانے دوز پھر ایک لاہور کا جو ایک دیکھیں ہر شہر کا اپنا مزہ تو ہے لاہور کا مزہ یہ ہے کہ یہاں یہاں اس شہر کا اپنا مزاج ہے بڑا آرٹسٹک سا مزاج ہے اچھا رومانس جی لاہور میں ایک رومانس ہے اس کی وجہ میرا خلا سارے موسم جو ہیں وہ شدت سے آتے ہیں بلکل بہار بھی شدت سے ہے خزان بھی شدت سے ہے برسات بھی شدت سے ہے گرمی بھی ماشاءاللہ آج جیسا ہو رہے کام گرمی تینی پہن دی نبیل پا ہی کئی واری پھٹے دے پا ہی برف نو پیتے نکل آن دیجی